نمشکار دوستو یو پی ایسی لوجکس میں ایک بار آپ کا فرصہ سواگت ہے اور میں لائے ہوں پرچین بھارت ویدک کال تو اس میں قریب میں نے ایک سو پانچ کوشن کور کر رہے ہیں تو خرپیار پلیز ٹائم نکال کے دیکھیں اس میں میں نے لگ بگ سبھی کوشن کور کر ڈالے ہیں جو بھی آ سکتے ہیں جو بھی امپورٹنٹ ہے اگزام پوائنٹ آف یو سے چاہے وہ یو پی 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 ایسی ہو یا پھر یو پی ایسی کا ایس اگزام وہ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایسا کوئی کوشن چھوڑا ہے جو وہ پوچھ سکتے ہیں یا پھر میں نے مس کر دیا ہے خیر سمیہ نکال کے اسے دیکھیں دھیان سے اس میں لگ بگتا قریباً سبھی کوشن کورڈ ہیں ویدک کال کے جو بھی امپورٹنٹ ہے تو شروع کرتے ہیں بغیر دیری کرے پرچین بھارت کے لیے ویدک کال تو رگویدک کال جو تھا وہ پندرہ سو سے ایک ہجار بیسی تک چلا تھا اور اس کے بعد آیا لیٹر ویدک پیریڈ یا لیٹر ویدک کال تو یہ ایک ہجار سے چھس سو بیسی تک چلا اور انڈو یوروپین سائد تھے سماجک آرتھک راجنیتھک اور دھار میں جو بھی حالات تھے اس وقت کے تو ان کی ہمیں جانکاری کس سے ملتی ہے تو وہ ہمیں رگویدہ سے ملتی ہے رگویدہ کیا ہے تو یہ پوریت پریواروں دوارہ منتروں کا سنگرہ ہے یا بھجنوں کا سنگرہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں رگویدہ کیا تھا تو یہ دیہاتی سماج تھا بسکلی پیسٹورل اکنومی سے کہا جاتا ہے تو یہاں پہ جو پشو تھے جس کے پاس جتنے زیادہ پشو ہوتے تھے اس کو اتنی امیر مانا جاتا تھا یہاں پہ اگری کلچر یا کرشی سماج نہیں تھا رگویدہ سماج کن میں ویباجت تھا تو یہ جن ویس اور کل میں ویباجت تھا راجنیتک سنگٹھن رگویدہ سماج کے کون سے تھے تو یہ دوست ہوگوا کرتے تھے سبا اور سمیتی رگویدہ سماج میں کون سی جاتی پرمک تھیں تو رگویدہ سماج میں اس وقت تک جاتی کہ ادھار پر اتنا بٹوارہ نہیں ہوا تھا تین قسم کی جاتیاں پر ملتی تھی تو بودھی بھرامن شتریہ اور وحشے یہ سب ارلی رگویدہ پیریٹ کی بات ہو رہی ہے پندرہ سو سے ایک ہزار بی سی کے بیچ کے رگویدہ جن جاتیاں نہ صرف آپس میں لڑتی تھی بلکہ یہ دسیوے اداس جو کی لوکل لوگ تھے جو بھارت وحش میں رہ رہے تھے ان سے بھی لڑتی تھی اترکال ویدہ کی یوگ میں جاتی پرمک ہو گئی تھی تو یہ بھرامن شتریہ وحش اور شودر میں ویواجت ہو گئے تھے شودر جڑ گیا تھا ہم نے دیکھا رگویدہ پیریٹ میں صرف تین جاتیاں ہوتی تھی اور کوئی بھی کسی بھی جاتی میں جا سکتا تھا اس وقت تو یہ اترکال ویدہ کی یوگ میں یعنی لیٹر ویدہ کیج میں یہ چار جاتیاں ہو گئی تھی اور ایک جاتی سے دوسری جاتی میں جانا آسان نہیں رہا تھا تو یہ جنم سے کر دیا گیا تھا اترکال ویدہ کی جنپت کون سے تھے تو یہ بودھس ٹائم پہ جو سولہ ماہ جنپت تھے اس سے پہلے ہی ہم نے اترکال میں جنپت دیکھنے شروع کر دیئے تھے تو یہ کرو پنچال اور ویدے تھے یہ تین جنپت مکھے تھے کون سی قربانی اور سمارو اترکال کے ویدک سماج میں پائے جاتے ہیں تو یہ تھے سنسکرٹ اور انڈوئی ایورپین بادشاہوں میں سمانتا پانے والے وقتی کون تھے تو یہ تھے فلیپو سسیٹی انہوں نے دیکھا تھا کہ سنسکرٹ اور انڈوئی ایورپین بادشاہوں میں کافی سمانتا ہے کافی شب دیکھ سے ہیں تو ان کو لگا تھا کہ یہ دونوں بادشاہوں میں سمانتا ہے بادشاہ میں سمانتا پانے پر مات بادشاہ کا ہونا کس نے مانائے تو تو ایک مدر لینگویج جو انہوں نے نے کہا کہ یہ صرف بادشاہی آرین نہیں بلکہ اس کو بولنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک وہ بھی آرین پراجاتی کو بلونگ کرتے ہیں اور انہوں نے کافی بڑے کونفلیکٹ یا کونٹروورسی کریٹ کری تھی اپنی سٹیٹمنٹ سے کونسی کتاب کی بادشاہ رکویدہ سے ملتی جلتی ہے تو یہ جہن دوستہ ہے پارسیوں کی کتاب ہے اور اس کی بادشاہ رکویدہ سے کافی ملتی جلتی ہے بھوگس کوئی کے شانتی قرار جو کہ ہائٹیز اور ماریانی کے بیچ میں چودہ سو بیسی میں ہوا تھا اس میں کن بھگوانوں کا آوان کیا گیا تھا تو اس میں اندر ورن مستر اور نستستہ کا آوان کیا گیا تھا یہ بیسکلی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس وقت بھی یہ جو آرینس تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ان کے جو گوڈ تھے یا بھگوان تھے وہ جو آج ہندو بھگوان ہیں اندر ورن مستر اور نستیسہ وہ ہی سیم بھگوان ہوا کرتے تھے تو اس لئے یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ آرینس سے پھر بعد میں چل کے انڈیا میں آ گئے تھے پینٹڈ گریو ایر یہ آپ کا ایک ہزار نو سو سے چھسو بیسی تک مانا جاتا ہے تو اس کے ان پرکار کے برطنوں کا ایک نرماتہ کسے مانا گیا ہے تو یہ آرینس کو مانا گیا ہے پینٹڈ گریو ایر تو دوستوں جہاں پہ بھی پینٹڈ گریو ایر آئے سمجھ جائیے یہ آرینس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آرینس کے اصلی گھر کے وہ کسے مانا گیا ہے تو آرینس کہاں سے انڈیا آئے تھے تو یہ پوچھا جا رہا ہے تو یہ روس یا یوریشیا کو بیلونگ کرتے تھے اور یہ وہاں سے پھر انڈیا آئے تھے اشو کا اپیوگ رگویدہ میں کتنی دفعے کیا گیا ہے تو اشو شب دیانی گھوڑے کا اپیوگ کتنی دفعے رگویدہ میں آیا ہے تو یہ 275 بار آیا ہے گوش اب دیانی گائے کا پریوگ ریگویدہ میں کتنی بار ہوا ہے تو یہ 176 بار ہوا ہے اندر کے ساتھ ان کے لڑنے والے سائیک کون تھے تو اندر کے ساتھ لڑنے والے سائیک ماروت تھے اور انہیں گارڈ آف سٹوم بھی کہا جاتا ہے تو ماروت یاد رکھے گا گارڈ آف سٹوم بھی ہیں ویدک سماج کے لوگ پرجا اور پرشو کے ساتھ کس کے لئے پوجا کرتے تھے تو یہ گھوڑے کے لئے بھی پوجا کرتے تھے پشو اور پرجا کے ساتھ واجپائی کیا تھا تو واجپائی ایک پرکار کے ہم نے دیکھا ایک پرکار کا رتھوں کی دوڑ کو کہا جاتا تھا اور یہ ایک پرکار کی جو قربانی ہوتی تھی اس کا حصہ تھا تو یہ رتھوں کی دوڑ کو واجپائی کہا جاتا تھا گھوڑوں کا اپیوگ پہلی بار کہاں دیکھنے کو ملا تو یہ کچھی سمتل بالوچستان میں دیکھنے کو ملا تھا اٹھارہ سو سے تیرہ سو بی سی کے بیچ میں دیکھنے کو ملا مٹی کے گھوڑے کے مورتی کاملی ہے تو یہ ایک مٹی کے گھوڑے کی مورتی ملی ہے اور اس پر سیڈل بھی بندی ہوئی ہے جو گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے اپیوگ ملائی جاتی ہے تو یہ گملہ بالوچستان میں ملی ہے ویدک کال میں جانوروں کی قربانی کو کیا کہتے تھے تو یہ جانوروں کی قربانی جو ویدک کال میں کی جاتی تھی اس کا ایک نام ہوتا تھا اور اس کو پشو بند کھا جاتا تھا جانور جیسے گائے بھینس گھوڑے سور بکری تیادی کی قربانی کے بارے میں کہاں پتہ لگتا ہے تو یہ جو قربانی دی جاتی تھی ان کے بارے میں پوری ایک وستر طریقے سے جانکاری دی گئی ہے اور یہ ستپت برامن میں دی گئی ہے کونسی ایسی چیزیں جن کی قربانی کے لیے اپیوک نہیں تھی تو یہ قربانی کے لیے انپیوکت چیزیں تھی نپنسک پرش گور یعنی بھینس ارنے یعنی جنگلی جانور اس طرح یعنی کیمل یا اونٹ اور سرب ہاتھی تو یہ ان سب چیزوں کی قربانی دینا منا تھا ساتھ اگنی کٹ کہاں پہ ملے ہیں تو ساتھ اگنی کٹ ملے ہیں اور یہ ملے ہیں کاری بنگن میں سوم یا ہوم کی سب سے پہلی جانکاری کہاں ملی تھی ہے تو یہ ترکمینیا سے ملی ہے سوم یعنی سوم رس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کو ہوم بھی کہا جاتا تھا اور اس کا سب سے پہلا جکرل ترکمینیا میں ملا ہے ہڈیوں کو اکھٹا کر کے اس کو دفنانے کی جانکاری کہاں سے پرابط ہوتی ہے تو ہڈیوں کو اکھٹا کر کے اسے دفنانے کی جانکاری سوراثر سوتر اور گریس سوتروں میں دی گئی ہے دفنانے کے بعد سمشان بنانے کا سجاف کس کتاب میں دیا گیا ہے تو یہ ستپت برامن میں دیا گیا ہے کہ دفنانے کے بعد اس کے اوپر ایک اریکشن کیا گیا سکتا ہے کچھ بنایا جا سکتا ہے شمشان ٹائپ تو یہ ستپت برامن سے ہمیں معلوم چلتا ہے جانوروں کو مردوں کے ساتھ جلانے کی جانکاری کہاں سے ملتی ہے تو اس سمیں جو بھی مردے ہوتے تھے ان کے ساتھ جانوروں کو جلائے جاتا تھا تو یہ تھے ہی رگ ویدہ اور ارثب ویدہ سے یہ جانکاری ملتی ہے ارثب ویدہ کے انصار کونسا جانور جلائے جانا چاہیے تھا تو یہ بیل کو جلاتے تھے ارثب ویدہ کے انصار بیل یعنی آکس برامنوں کو اپنی مرد کے ساتھ ماس اور مچھلی جلانا چاہیے یہ کہاں لکھا تھا تو برامن جو تھے ان کا تھوڑا سا الگ تھا اس سسٹم تو ان کو اپنے مرد لوگوں کے ساتھ ماس اور مچھلی جلانی پڑتی تھی اور یہ ان کے جو پترے تھے ان کو کیلئے کھانا بیجنے کی بات ہوتی تھی تو یہ استمب دھرم سوترا میں اس بات کا جکر کیا گیا ہے آپ ازتم دھرم سوترا یہ دھیان رکھے گا دوستو اس نے کہا تھا کی بیوی بچہ اور دازگر کے مالک کی سمپتی ہیں تو یہ منہوں fresh ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا تھا کی بیوی بچہ اور دازگر کے مالک کی سمپتی ہوتے ہیں اور وہ جو بھی کماتے ہیں اس پر مگھر کے مالک کا ہوتا ہے اور جو بچہ ہوتا ہے اس کا جب تک آقمنیووں سیرمینی نہیں ہو جاتی ہے اپمانیو ایک ایک پرکار کی سیرمینی ہوتی تھی تو جب تک وہ نہیں ہوتی تھی تب تک یہ گھر کے مالک کا ہی گلام بن کے رہتا تھا ساہتیہ کی شاکہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سب گیان دیوک پرماتمہ کے دوارہ بتایا گیا ہے تو جو رگوید ساہتیہ ہے اس میں ایک ایسی شاکہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ سب جو بھی گیان ہے وہ سب دیوک پرماتمہ دوارہ بتایا گیا ہے یعنی ریشیوں کو بلا کے انہیں بتایا گیا تھا موقع ایک روپ سے اور انہیں یاد کرایا گیا تھا تو اس کو شروطی کہتے ہیں بیدوں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے تو اپورشے یا نتے کیونکہ یہ کبھی نشت نہ ہونے والے ہیں اور چونکہ انہیں انسان نے نہیں بھگوان نے بنایا ہے تو انہیں اپورشے بھی کھا جاتا ہے ان ریشیوں کو کس شب سے جانا جاتا تھا جنہیں ان بیدوں کا گیان پرابت ہوا تھا تو یہ منتر دشت کھلاتے تھے جو ریشی بھگوان سے ملے ہوئے تھے اور انہیں یہ بید یاد کرائے گئے تھے تو ان کو منتر دشتہ کا جاتا تھا بیدوں کے دو بھاگ ہیں سہیتہ اور بھرہمنا تو یہ دو بھاگوں میں بٹے ہوئے ہیں سہیتہ اور بھرہمناوں میں بھرہمناوں کا تین بھاگوں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے تو بھرہمنا پیور ان سیمپل ہے یہ اور آرینکہ اور اپنشد میں آگے انہیں بٹوارہ کیا گیا ہے سمیتہ جو ہے وہ ویبن بھگوانوں کے لئے کیے گئے منتروں کا سنگ رہے ہیں اور اس کو چار بھاگوں میں بھی بھاجت کیا گیا ہے تو سمیتہ سب سے زیادہ important بھی ہے کیونکہ اس میں رگویدہ سام ویدہ یجور ویدہ اور ارثب ویدہ آتے ہیں اور رگویدہ میں کتنے سکتہ ہیں تو یہ ایک ہزار سترہ سکتہ ہیں رگویدہ میں ولکھیا ہیں گیارہ اور منڈل ہیں اس میں دس تو جو سب سے پرانے منتر ہیں وہ جو منڈلوں میں پائے جاتے ہیں وہ ہیں دو سے ساتھ تو دو سے ساتھ پرانے کتابیں ہیں یہ پرانے منڈل ہیں اور منڈل دو سے ساتھ اور کس نام سے جانے جاتے ہیں تو ان کو family books یا پاریوارک کتابیں بھی کہا جاتا ہے اور ان کو لکھنے والے تھے گرتسمدھ وشوامیتر وامدیو اتری بھاردواج اور وششت تو یہ ان لوگوں نے ملکے یہ ساری منڈل لکھے تھے دو سے ساتھ تک آدھونک منڈل کون سے تو ایک اور دس کو آدھونک منڈل بھی بولا جاتا ہے دانستوٹی کس کے بارے میں بتاتی ہے تو دانستوٹی جو تھی وہ راجنہتک آرثک سماجے ویشوں کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے دانستوٹی جو تھی اس وقت جو بھی راجنہتک آرثک سماجے ویشے چل رہے تھے ان کے بارے میں جانکاری دیتی ہے گاہتری منڈ کی سن رچنا وشوامیتر نے کی تھی تو یہ ہمیں 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 بتا دیا کہ وشوامیتر نے بنایا تھا اور یہ منڈل تین میں ساویتری جو کہ ایک سولر ڈیٹی ہیں ان کے لئے بنایا گیا تھا سامدیش شبد کس سے اتپن پن ہوا ہے تو سام strain شبد ت Gaan نے سے اتپن ہوا ہے تو یہ بایک سک Schen پوچھا چاہ ہے کہ انڈین لاحظہ ہوں اوری جن کک کر پایا جاتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ سام وید میں پایا جاتا ہے اللہ میں بجنوں کی 성حیٓ کتنی ہے تو یہ اٹھارہen سو دس بھجن ہے اس میں اور اس میں کچھ بھجن باقی جگہوں سے بھی کاپی کیے گئے ہیں رگویدہ سے کاپی کیے گئے ہیں تو تھوڑے کم ہو جاتے ہیں لیکن اس سے اس کی محتفتہ کم نہیں ہوتی ساموید گانے والے پروہیتوں کو کیا کہتے تھے تو یہ انہیں ادھا گتری کہا جاتا تھا اور یہ جب سوم قرمانی ہوتی تھی یعنی سوم رس کی قربانی دی جاتی تھی تو اس وقت انہیں گانے کے لئے بلائے جاتا تھا تو یہ ادھا گتری پیسٹ گانا گایا کرتے تھے وہاں پہ پروہیت یعنی سوم رکھنے کے لئے تو جب قربانی دی جا رہی ہے تو اس کا ایک پرٹیکولر پروسیجر ہوتا تھا اور اس کو پرٹیکولر منتر بولے جاتے تھے تو وہ سب یعنی سوم رویدہ میں دیئے گئے ہیں جو بھی نیم فالو کرنا ہے تو یعنی سوم رویدہ سے جو سمبندیت پروہیت ہوتے تھے وہ اردوائی ہوتے تھے تو ایک طریقے ساتھ یہ بول سکتے ہیں کہ ادھا گاتری جو پریسٹ ہوتے تھے یہ ان کے تھوڑے سے سپیریئر ہوتے تھے کیونکہ یہ ایکچول سیکریفائس کو اوور سی کرتے تھے یا سپروائز کرتے تھے دو راجسی کارکرم جو یعنی سوم رویدہ میں سب ملیتے ہیں تو یہ راجسویہ سرمنی اور واج پہیاج جو ہیں دونوں جو قربانیاں تھی راجسی قسم کی یہ دونوں ہمارے کو یعنی سوم رویدہ میں ان کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے یہ بات یاد رکھے گا دوستوں یجوروید کے دو بھاگ ہیں تو یہ کرشن یجوروید اور شکل یجوروید میں بانٹے گیا ہے یجوروید کو تو جو کرشن یجوروید ہیں یہ پروز یا گد اور منتر یا بھجن دونوں ہی طریقوں سے دیے گئے ہیں شکل یجوروید جو آئی یہ صرف منتر کی فارم میں ہیں کرشن یجوروید چار بھاگوں میں ویباجت ہے تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گدہ اور منتر فارم ہے اور اس کے بعد سے چار بھاگوں میں ویباجت کیا گیا ہے تو یہ ہیں کتھکا کپستھلا کتھکا منتریا میتریا اور تیتریا سہیتا تو یہ کرشن یجوروید ہے اور جو شکل یجوروید ہے یہ صرف ایک ہی اس میں دیا گیا ہے تو یہ وجن سے ہی سہیتا جو ہے یہ شکل یجوروید کا حصہ ہے اور ارثبوید جو ہیں یہ جادو کے منتر ہیں ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ جو بھی دو شراطمہ ہیں یا ایول ہے اور جو بیماریاں ہیں یا ڈیزیزیں ہیں ان کو بھگانے کے لئے ارثبویدہ میں منتر ملتے ہیں اور یہ بیسکلی ارثبوید جو ہے یہ شتریوں سے سنبند دیتا ہے کیونکہ شتریوں کو جنرلی چوٹیں زیادہ لگتی تھی تو اس میں ان کے لئے دوائیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے یا اس طریقے کی ٹھیک کرنے والی اور شدیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے تو ارثبوید کا جنرل سنبند جو ہے وہ شتریوں سے تھا اور اس میں دو منتر جو ہیں وہ صرف ڈھول پیٹنے کے اسے ہی سنبند دیتا ہے تو یہ کافی وار ریلیٹیڈ چیز ہے اور ارثبوید کو دو بھاگوں میں بھاڑیڈ کیا گیا ہے پہلا ہے پپلادہ اور دوسرا ہے سونکہ تو یہ آپ یہاں درکھے گا ارثبویدہ بھی آگے دو بھاگوں میں بھاڑیڈ ہوتا ہے پپلادہ اور سونکہ اور اسی پرکار سے یجر ویدہ بھی دو بھاگوں میں کرشنی یجر وید اور شکلی یجر وید اور جو سونکہ ہے اسے آگے بیس کتابوں میں بھاڑیڈ کیا گیا ہے پپلادہ کے بارے میں زیادہ جانکاری ہے نہیں تو سونکا جو ہے اس میں سات سو اکیس پھر آگے منتر اور دیے گئے ہیں جن کو بیس خطابوں میں ویباجت کیا گیا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں دوستو برہمناز تو یہ قربانی اور اس سے جڑے ہوئے منتر تھے برہمنوں میں اور مہتپونڈ جو برہمناز ہیں یہ ایتریہ ہے کوستکی ہے تندمن ہے جیمنیہ ہے ترتیہ ہے ستپتہ ہے اور گوپتہ ہے ٹوٹل ساتھ ہیں یہ اور یہ تھوڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں اکثر یہ سوال آتا ہے کی کونسا وید کس یا یہ کونسا برہمنہ کس وید سے سمبند دیتا ہے یہ سوال اکثر آتا ہے تو یہ میں نے یہاں دے رکھ دے رکھے ہیں تو ایتریہ اور کوستکی جو پہلے دو ہیں ان کا سمبند ریگ ویدہ سے ہے اس کے بعد تندرمیہ اور جنمیہ کا سمبند سام وید سے ہے اس کے بعد تہتریہ اور ستپتہ کا سمبند یہ جو روید سے ہے اور جو چوتہ ہے گوپتہ وہ ہے ارتب وید تو دوستو میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں سمجھانے کے لیے فٹا فٹ تو یہ جو روید ہم جانتے ہیں کہ جو بھی قربانی سے ریلیٹیڈ بنت رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دیتا ہے ٹھیک ہے اور تہتریہ اور ستپتہ کے بارے میں ہمارے کو یہ معلوم ہے کہ اس میں جو بھی قربانی سے ریلیٹیڈ وہ ہیں کہ بھائی کن کی قربانی دینی ہے اور کن کی نہیں دینی ہے یہ سب ہمیں پتہ ہے کہ ستپتہ میں موجود ہیں تو ستپتہ is related to یہ جو روید تو یہ جو روید سے اس کا سمبند ہے اس طریقے سے آپ اسے یاد رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا common sense use کر کے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو یا پھر اگر آپ یہ sequence یاد رکھ سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے دو رگویدہ ہیں دوسرے کے بعد دو سامویدہ ہیں اس کے بعد دو یہ جرویدہ ہیں اور لاسٹ والا ہے ارتبویدہ گوپتہ جو ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں چلیے ورچ سوم کے وشہ میں کس میں جانکاری دی گئی ہے تو ورچ سوم کیا تھا ورچ سوم تھا جو نون آرین لوگ تھے ان کو آرین ریس میں لانے کے لیے ایک سیرمنی کری جاتی تھی اور اس کو ورچ سوم سیرمنی کا جاتا تھا اور یہ تھی تنڈم ہے جین میں تنڈم ہے بھرامنا میں اس کے بارے میں پوری وشتر جانکاری دی گئی ہے کہ کس طریقے سے نون آرین کو آرین اس میں لائے جا سکتا ہے اور ریگویدہ سے سمبندت پروہید کو کیا کہتے تھے تو ریگویدہ سے ایک پروہید سمبندت تھے اور یہ تھے ہوتری ان کو ہوتری کہا جاتا تھا تو ہم نے دیکھا ہوتری تھے ادھا گتری تھے اور پھر اردوائیو تھے تو ہوتری سب سے نیچے آتے تھے اس کے بعد اردوائیو آتے تھے سوری ادھا گتری آتے تھے اور اس کے بعد آتے تھے اردوائیو جو یہ یوروید سے سمبند رکھتے تھے اور چلی آگے بڑھتے ہیں جو چلی آرینے کا پہ آتے ہیں تو یہ مائس ٹکک واد اور پراتک مت کا پراتک مت کا قربانی کی اور پروہیدوں کا درشن ساستر درشاتا ہے بیسکلی مستیسزم ہے جو بھی مستیسزم اور قربانی سے ریلیٹیڈ سمبند میں اور جو پروہیدوں کا فلوسفی ہے اس کے بارے میں ہی ہمارے کو جانکاری دیتا ہے آرینے کا اور یہ سہیتہ اور برہامنا کے بیچ کے دوری پوری کرتا ہے تو سہیتہ اور برہامنا اس کے بیچ میں جو بھی چیزیں رہ گئی ہیں جہاں سے سمیتہ برہامنا ہوتے ہیں اور برہامنا شروع ہوتے ہیں تو یہ اس کے بیچ کی جانکاری دیتا ہے آرینے کا اور جو کسٹ کی آرینے کا ہے یہ پراغنی ہوترا کے بارے میں بتاتا ہے ہمارے کو پراغنی ہوترا ایک قسم کی سیرمنی تھی فائر ابلیویشن بائی بریت یعنی اس کا یہ کہنا تھا کہ اس میں کی جروری نہیں ہے کہ آپ قربانی دیں آپ فیزیکل قربانی کے بجائے من سے سوچ من سے پراتنا کریں تو وہ بھی قربانی کے ایکویویلنٹ ہی مانا جاتا تھا یہ تھوڑی سی نیوڑ ٹائم فیلوسفی بتائی گئی ہے یہاں پہ اس میں کوسٹ کی آرینے کا میں پراغنی ہوترا کے بارے میں بتا کر اس کے بعد آتے ہیں اپنشد تو یہ پراماتواں اور درشن شاہ سے سمبندت گیان تھا فیلوسفی اور اپسولوٹ وان سیلف کے ساتھ اور بارہ اپنشد ہیں تو یہ اتری ہے کوسٹ کی چندیوگا کینا تہتریہ کتھا سوٹ سو اترا مرنے کا عیسہ منڈکا پرشنہ پرگیا اور منڈکے ہیں تو یہ بارہ اپنشد کے لسٹ دی رکھے ہیں یہاں پہ میں نے تو اس کے بعد اچھ گیان اور نچلا گیان کا سمبند تو ایک یہ اپنشد میں کہا گیا ہے کہ ایک سپیریئر نالج ہے اور ایک انفیریئر نالج ہے تو سپیریئر نالج برامنوں کے پاس رہتی ہے اور جو انفیریئر نالج ہے وہ باقی جو لوگ ہیں جشہ شطریہ ویشود رونکی ہوتی ہے اور یہ منڈکا اپنشد میں بتایا گیا ہے کہ برامنوں کے اچھ گیان کے بارے میں اور باقی دنیا کے نیچ گیان کا جو ویاکران ہیں یہ منڈکا اپنشد میں اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے تو یہ سوال بھی دوستو یاد رکھے گا اکثر پوچھ لیا جاتا ہے اور ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ منڈکا ستے میں جیتے کا بھی جنم ستھان ہے بار بار مرتیو کا گیان تو یہ برامنوں کا اپنشد ہے اس میں ہمارے کو بار بار مرتیو کے بارے میں بتایا گیا ہے اسواتی کا کہا کی کہانی تو یہ اسواتی کے کہا کی ایک کہانی تھی بہت ہی ضروری کہانی ہے یہ اور یہ چند یوگ اپنشد میں بتائی گئی ہے تو آپ یہ یاد رکھے گا کہ یہ جو سپتی کے کہایا تھے ان کی جو کہانی ہے وہ چند یوگ اپنشد میں ہیں اور یہ کوئی سوال اکثر پوچھ لیا جاتا ہے ویدانگنا کتنے پرکار کے ہیں تو یہ ہم آخری میں آ گئے اور یہ انہیں سمرتی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسے انسانوں کے دوارہ بنایا گیا ہے اور یہ چھے پرکار کے ہیں تو اس میں شکشہ آتا ہے کلب آتا ہے ویاکرن آتا ہے نرکوٹ آتا ہے چندہ آتا ہے اور جو چش تو یہ چھے ہیں اس میں چھے ویدانگنا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتائی دیا کہ انہیں سمرتی بھی کہا جاتا ہے اور جو اسے آگے کلب سوٹر میں بٹوارا ہو گیا ہے تو کلب سوٹر تین پرکار کے ہیں سروت سوٹ گرہ سوٹر اور دھرم سوٹر اور جو سلوہ سوٹر ہے اس میں ریکھا گھنے سے سمبندیت گیان دیا گیا ہے تو جو بھی فائر آلٹرز بنتے تھے قربانی کی ویدیاں بنتی تھی ان کا ایک صحیح مابدنڈ ہوتا تھا اور یہ جو مابدنڈ تھا یہ سلوہ سوٹر میں دیا گیا ہے گرہ سوٹر جو تھا وہ بیسکلی جو گھر میں پالن کرنا ہے جو بھی قربانی آپ گھر میں دینا چاہ رہے ہیں یا گھر میں جو بھی آپ کا طریقہ ہے رہنے کا ڈومیسٹیک اس میں تو یہ گرہ سوٹر میں دیا گیا تھا اور دھرم سوٹر جو تھا وہ سماجک پریویش کے بارے میں بتاتا تھا اس وقت کے تو جو بھی ہمارے آرکیلوجسٹ وغیرہ ہیں ان سب کا جنرلی دھرم سوٹر سے رہتا ہے تو یہ بھی دھیان رکھے گا یہ بھی اکثر پوچھ لیتا ہے کہ بھئی جو آرکیلوجسٹ ہیں آج کی جمانے کے ان کا مین جو اس سے سمبند ہے وہ کس دھرم سوٹر سے رہتا ہے تو وہ دھرم سوٹر ہے کونسا برہمنا میں دیش کو پانچ بھاغوں میں بھاجت کیا گیا ہے تو یہ دیش کو پانچ بھاغوں میں بتانے والا برہم برہمنا تھا ایتریہ برہمنا سوم ڈیوائن مشروم آف امورٹالیٹی تو یہ سوم بیسکلی یہ جی واسن نے یہ کتاب لکھی تھی اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو سوم رس تھا یا جو سوم تھا یہ بیسکلی ایک مشروم سے بنایا جاتا تھا نہ کی ایک لیکوٹ فارم میں تھا بلکہ ایک مشروم تھا اور اس پہ تھوڑی کنٹرورسی بھی چل رہی ہے تو انہوں نے کون سے مشروم کا جکر کیا ہے اپنی کتاب میں تو انہوں نے کہا ہے کہ امینیٹا مسکوریا امینیٹا مسکوریا نام کا مشروم ہے جس کا استعمال یہ لوگ سوم رس بنانے میں کرتے تھے اور اس میں تھوڑی سی انٹاکسیکیٹنگ پروپرٹیز ہوتی ہیں نرشت کسے مانا گیا ہے تو نرشت جو سبا ہوتی تھی ہم نے شروع میں دیکھا سبا اور سمیتی ہوتے تھے تو سبا جو ہوتی تھی اسے کبھی نہ نشٹ ہونے والا مانا گیا ہے سبا کو دس راجہوں کا یود کس کے وجہ سے ہوا تھا تو یہ وشوہ مطر کی وجہ سے ہوا تھا اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ سداس تھے وہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف دس باقی کی ٹرائبز تھیں جن میں پرو ایک سکٹرا تھیں اور یہ یود سداس نے جیت لیا تھا یہ ودہرہ کے راجہ تھے اور یہ جو یود ہوا تھا یہ پاروشنی ندی پہ ہوا تھا تو یہ تھوڑا سا یاد رکھ لیجئے گا دوستوں تین آشرموں کا جکر کس اپنشد میں کیا گیا ہے تو یہ چند یوگ اپنشد میں کیا گیا ہے تین آشرموں کا جکر چوتھے آشرم کا جکر کس میں ملتا ہے تو یہ اس کے بعد جب چوتھا آشرم آیا تو اس کا جو جکر ہے وہ جبالہ اپنشد میں ملتا ہے تو چار آشرموں کا جکر جبالہ اپنشد میں اور تین آشرموں کا جکر چند یوگ اپنشد میں دیا گیا ہے کونسا جانور ویدک لوگوں کو گیات نہیں تھا تو ٹائگر کے بارے میں ویدک کال کے لوگ نہیں جانتے تھے سب سے پرانی آرنس کی جاتی کونسی ہے تو سب سے پرانی ہے نشکہ کرشنالا اور ستمانہ کیا تھے تو یہ جو تینوں تھے یہ سکھے ناؤں کے بیسکلی اس وقت جو ویدک کال کے لوگ تھے وہ ان کے جریعے ویپار کیا کرتے تھے تو نشکہ کرشنالا اور ستمانہ انہیں کہا جاتا تھا اور یہ ویپار کرنے کا جریعہ تھے اور بھانا کی یہ سکھے نہیں تھے ستیہ میب جے کہ یہ منڈ کا اپنے شد سے لیا گیا ہے ریگ ویدک سمیں میں کتنے بھگوانوں کی پوجا کی جاتی تھی تو یہ تہتیس بھگوانوں کو پوجا کر تہتیس بھگوانوں کی پوجا کرتے تھے بندیا پروت شلہ کو پار کر کے دکشن میں آرے وقت کو فیلانے کے لیے کون گیا تھا تو یہ اگستہ منی گئے تھے انہوں نے بندیا پروت کو پروت شلہ کو پار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ساؤت میں جاؤں گا اور وہاں پیار ان ریس کو فیلاؤں گا تو یہ اگستہ تھے مونی کس کی کہانی سے پتا چلتا ہے کہ ویدک کال میں سرجری کا اپ یوگ ہوتا تھا تو یہ وش پتہ کی کہانی سے پتہ لگتا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ید کے دوران ان کا پیر کڑ گیا تھا اور اس کی جگہ ایک لوہی کا پیر لگا دیا گیا تھا حالانکہ تو اس کے کہانی سے پتہ لگتا ہے کہ وش پتہ اس میں سرجری بھی کری جاتی تھی تری مورتی کا صداند یہ کس اپنی شد میں پایا گیا ہے تو یہ کافی جروری سا کوششن ہو جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹرین آف تری مورتی یہ اکثر ایک چھوٹے بک میں چھوٹے سے کونے میں کہیں چھوٹی اسی جگہ پہ لکھا ہوگا اور کوئی دیکھتا نہیں ہے اور یہ اکثر اگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے تو یہ میتریین ہی ہے میتریین ہی اپنی شد میں اس کو پایا گیا ہے ڈاکٹرین آف تری مورتی یا اس تری مورتی کا صداند تو دوستو یہ تھے ویدک کائل سے related سارے important question مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئی بھی question چھوڑا ہے یادی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی question miss ہو گیا ہے تو ضرور کمنٹ میں لکھ کے بتائیں اور باقی لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک بار comment page پڑھ لیں اگر کوئی ایسا question ہونے لگتا ہے کہ miss ہو گیا ہے اور اس ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے اور اس کے بعد میں پری مورن پہ ایک ویڈیو کروں گا انشینٹ ہسٹری میں انشینٹ ہسٹری میں topic wise cover کر رہا ہوں چونکہ مجھے لگتا ہے کہ انشینٹ ہسٹری کافی واسٹ ہے اور اس میں ایک ہاتھ ویڈیو سے کام نہیں چلتا تو ہر ایک topic پہ الگ ہی ویڈیو بننا چاہیے حالانکہ میں نے یہ انگلیش میں کر رکھے ہیں سب ہی ویڈیوز تو اب میں یہ ہندی میں کر رہا ہوں تو خیر دیکھنے کے لئے دھنیواد اور جائے ہند